نمسکر آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اگریکل سربیدی کا میں بہت بہت سباگت ہے کسان بھائیاں اس ویڈیو میں میں آپ کو ربی کی مکھ کے فصل رائے آئین کی سرسوں کی بھی سے مرشتار سے جان کری دوں گا رائے آیا سرسوں راجستان کی پرمکتلانی فصل ہیں اس کی کھیتی راجے کے لگ بھاک سبی جلاؤں میں کی جاتی ہیں تو آئے سمجھتے ہیں راجستان کے حساب سے مٹی کو دیکھتے ہیں اپیو قسمیں کون سی ہیں بائیو نو سو دو مدیم قد کی اس قسم میں اکتالی سے پیتالیس دن میں پھول آنے لگتے ہیں اے سپید رولی جلسہ و تولہ چیتہ روگوں کا پرکوپ اور نیکش مکیا پیکسہ کام ہوتا ہے اس کی اوپرز اٹارہ سے بیس کونٹر پرتی ہیکٹر ہیں پکا ہوئے ایک سو پچی سے ایک سو پینٹیس دن ہوتی ہیں اس کے دانے انیے قسموں کی تلنا میں بڑے ہوتے ہیں اس میں تیل کی ماترہ تھٹی ایٹ سے تھٹی نائن پرتیسط ہوتی ہیں اس کے تیل میں ایروسیک ایسیڈ یا لگنولک ایسیڈ کی ماترہ کم ہونے کے کام تیل میں اصطر وصی عمل کم ہوتے ہیں اس لئے اس کا تیل کھانے کے لئے اپیوکت ہوتا ہے جو قسم ہے وہ آسیرواد یہ ایک جلدی پکنے والی لگ بگ 120 سے 125 دن میں پک کر کے تیار ہو جاتی ہیں قسم ہے جس کے پودے 155 سے 160 سینٹیمنٹر تک اون سے ہوتے ہیں اس قسم کی عوصت اوپت سعودہ سے 17 کیونٹر پرتی ہیکٹر ہوتی ہے آگے جو اپیوکت قسم ہے وہ ہے پوسا سرسوں بھارتی کرسی انو سندان سنستان پوسا نائی دلی دارہ بکسیت یہ قسم جلدی پکنے والی تتا آگیتی وہ پچھتی دونوں داشتراہوں میں بھائی کے لئے اپیوکتے ہیں پوسا سرسوں 26 بھارتی کرسی انو سندان پوسا نائی دلی دارہ بکسیت یہ قسم پچھتی بھائی ناؤنبر تک کے لئے بھی اپیوکتے ہیں یعنی حتیب بھائی لیٹ ہو گئی ہے تو ہم لیٹ بھائی کے لئے پوسا سرسوں 26 کا سناو کرسکتے ہیں اور پکاؤں کے سمیں بڑتی گرمی کو بھی سین کرنے کی سمتہ رکھتی ہیں اس قسم کی عوصت اوپر 16 کیونٹر پرتی ایکٹر تک ہوتی ہے اگلی جو سب سے بڑیا قسم مانی گئی ہے رازتھان میں اپیوکت قسم جو کرم میں نیکسٹ پسل ہے وہ رازتھان گری راز بھارتی کرسی انو سندھان پریشت سرسوں انو سندھان نیدی سالیس ہے اور برد پورا روکسیت یہ قسم سینچے چیترہ میں سمیں پربعائی کے لئے اپیوکت ہے اس قسم کے پودوں کی عوصت اونسائی 180 سے 210 سینٹی میٹر تطا پکا ہو دی 137 سے 123 دن ہے تطا اپیوکت پریشتی ہمیں یہ قسم 22 سے 28 کونٹر پرتی ہیکٹر تک اوپس دینے میں شکشم ہے اس قسم کے بیجوں میں تیل کی ماترہ 39 سے 42 پرتی شرط تک پائی جاتی ہیں آئے کے ساندھ بھائیوں سمجھتے ہیں کہ کھیت کی تیاری کس پرکار کرتے ہیں اور بھومی کا اپسار کرنا بہت جروری ہوتا ہے سینسیت پھسل کے لئے تین برس میں ایک بار پرتی ہیکٹر آٹھ سے 10 تری سڑی وی گوبر کی خات دینا بہت جروری ہے دیمک اور انی کٹوں کی روک تھام ہے تو بھوائی سے پرو انتیم جوتائی کی سمیں کونول فوس 1.5 پرتی شرن 25 کلو پرتی ہیکٹر کھیت میں ڈال کر جوتائی کرنے چاہیے نمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جوتائی کے بعد پاتھا لگانا جروری ہے بیج کی ماترہ بیج اپسار ہیں بھوائی بھوائی کے لئے 3 سے 4 کلو بیج پرتی ہیکٹر پریابت رہتا ہے بھوائی کے پہلے بیج کو 2.5 گرام مین کو جے پچھترے ڈبلو پی پرتی کلو بیج کی در سے اپساریت کر کے ہی بھوائی ہیں سپید رولی کے پرکوپ سے بسنے کے لئے بیج کو میٹال ایکسیل 35 ایسٹی 6 گرام پرتی کلو بیج کی در سے اپساریت کر کے بھوائی ہیں آئے سمجھتے ہیں سرسوکی پھرسل میں اربراکوں کا پریوگ کس پرکار کیا جاتا ہے سنسید پھرسل کے لئے 60 کلو نترزن 30 سے 46 کلو فاسپورٹ 250 کلو زیپسم یا 40 کلو گندک سنوپرتی ہیکٹر دے ہیں تو کسان بھائی ہیں یہ تھی ایک مکہ جانکاری کہ سرسوکی پھرسل میں بھومی کو کس پرکار تیار کرتے ہیں اور اوپیوت قسمیں کونسی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بھومی کا افسار اور بھی افسار کے بارے میں بھی بتایا اب سرسوکی پھرسل سے جڑے ہوئے جتنے بھی کویسن ہیں اس کو آپ سنیے گا ادھک پیداوار والی سرسو کونسی ہے پوسا سرسو آر اچ تیس سرسو کی یہ قسم ہریانہ پنجاب پشچمی راجستان کشیتروں کے لیے سب سے بہتر ہے یہ قسم سیچت اور اسنچت کشیتروں کے لیے اپیوکت ہے فسل ایک سو تیس سے ایک سو پیتیس دنوں میں پکر تیار ہو جاتی ہے اگر پندرہ سے بیس سکتوبر تک اس قسم کی بوائی کر دی جائے تو اوپت سولہ سے بیس کونٹل پرتی ہیکٹیر مل سکتی ہے سرسو کا سب سے بیسٹ بیچ کونسا ہے سرسو کی آر ایچ ایک چار دو چار اور آر ایچ سترہ سو چھے قسم میں ستائیس کونٹل پرتی ہیکٹیر تک ہوگا اتپادن ایک قسم میں دو دشم لف شونے پرتیشت سے کم ہے ایروسک ایسید اس لیے اچھی ہے اس کے تیل کی گنمتہ ہریانہ پنجاب ڈلی اتری راجستان اور جمہو کی کسان کر سکتے ہیں استعمال سرسو کی سرسو کا بیچ کتنا بویا جاتا ہے سرسو کی انت کس میں دو تی انسٹ ورونہ اس کی اوپج اسنچت کشیٹر میں پندرہ سے اٹھارہ ہیکٹیر ہوتی ہے اس میں تیل کی ماترہ چھتیس پرتیشت ہوتی ہے ایک بیگہ میں کتنے کنٹل سرسو نکلتی ہے کسانوں نے لگ بھگ تین سو ہیکٹیر کشیٹر فل میں سرسو کی فصل کو سگھنٹا پدھتی سے اگایا ہے اس پدھتی میں کسان کو کم بیج وہ کم سچائی میں دو گنا پیداوار ملتی ہے سرسو کا ہائیبریڈ بیج کونسا اچھا ہے بزار میں تین پرکار کے پائینیر سرسو کی ویرائیٹی ادھک پیداوار کے ماملے میں کافی پرچلت ہیں پائینیر سرسو 45-46 سرسو پائینیر 45-35 سرسو اور پائینیر سرسو کابیج 45-42 پائینیر سرسو بیج 45-46 کی پیداوار ایک اکر کھیت میں 12-13 کنتل شدر سرسو پرابت ہوتا ہے جس میں تیل کی ماترہ 42 پرتشت تک ہوتی ہے پیلی یا کالی سرسو سرسو کے بیج سامانی روپ سے آپ کے آہار میں اچھے جوڑ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سواستھی لاب لاتے ہیں پیلی سرسو کے بیج ہلکے ہوتے ہیں اور مسالوں کے لئے ادھک اپیوکت ہوتے ہیں جبکہ کالی سرسو کے بیج ادھک گرم ہوتے ہیں اور انہیں گرمی اور سگند کے لئے ویانجن میں جوڑا جا سکتا ہے سرسو میں یوریا کب دینا چاہیے کازری ڈوری 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 کے مطابق سنگل سپر فوسفیٹ کے دوارہ دینی چاہیے نائٹ روجن کی شیش تیس کلو ماترہ کو پہلی سچائی کے سمیں پیسٹ کی گرہ یوریا پرتی ہیکٹیر کے دوارہ چھڑک دینی چاہیے سرسو میں کتنے پانی دینا چاہیے کتنا چاہیے پانی ربی فصلوں میں سیچت گہون کو چار شون سے پچاس سیمی اسن چت گہون میں پیتیس سے پیتالی سیمی چنا جو سرسو مٹر مسور آدھی کو پانی کی جرورت ہوتی ہے سرسو میں سلف کب دینا چاہیے سرسو کی بووائی کے لیے ستمبر کے پرثم سپتہ سے پندرہ اکٹوبر تک کا سمیں اُتتم ہے سلف اور ورق جرور ڈالنا چاہیے ایک اکر میں کتنا ڈی اپ ڈالنا چاہیے سلف کی کمی والے شیتروں میں سنگ سپر فوس فیٹ کا پر یوگ کرنا چاہیے اس کے لیے 65 کلو گرام یوریا 150 کلو گرام سپر فوس فیٹ 40 کلو گرام میوری آف پوٹ سرسوں کی گروت کی سرسوں کی پیدا پیلی پر جائیں تو فسر کی کتائی کر لینی چاہیے جب بیجوں میں 12 20 پر ہو تو گہائی کرنی چاہیے اپروک تقنیقوں کو اپنا کر کسان بھائی سرسوں کی پیدا وار میں اپیکشت بڑوتری کر سکتے ہیں سرسوں میں تیل تیر کی در سے بھائی کے پور کھیت میں ڈالنی چاہیے اس سے بھومی کی ارورکت بڑھتی ہے گندھ پوشک تتو والے ارورکوں کا اپیوگ کر سرسوں میں تیل کی ماترہ بڑھائی جا سکتی ہے سرسوں کی پیدا وار بڑھانے کی لیے کیا کر جنگ سلف اٹ کا گھول بنا کر سرسوں کے فول آنے تتھ پھلیا بنتے سمی چھرکاف کر نا چاہیے بورون کی کمی والی مرداؤں میں دس کی گرہ بور اکس پرتی ہیکٹیر کی در سے کھیت میں بھائی سے پور ملا دیا جائے تو پیدا وار میں بڑوتری ہوتی ہے سرسوں میں سلف کب دینا چاہیے سرسوں کی بووائی کے لیے ستمبر کے پرثم سپتہ سے پندرہ اکٹوبر تک کا سمی ات تم ہے بووائی میں پرتی ہیکٹیر 4 سے 5 کھرہ بیج لگتا ہے کھرشی وی گیان اگ ارود کمار کہتے ہیں کہ سرسوں کے اچھے ات پادن کے لیے پرتی بیگ 5 کھرہ سلف اور ورک جرور ڈالنا چاہیے یوریا کتنے دن تک کام کرتا ہے دھان کی فصل میں یوریا پنیری لگانے کے بعد 45 دنوں کے بھیتر ہی ڈالا جائے یوریا خات ڈالتے سمی کھیت میں پانی کم کر دینا چاہیے اور خات ڈالنے کے تیسرے دن بعد فصل کو پانی لگانا چاہیے ادھک یوریا ڈالنے سے فصل پر ہانکار کیرے اور بیماریوں کا ادھک حملہ ہوتا ہے اور واتاورن میں جہر کی ماترہ بڑھتی ہے پوٹاش ریز اور پی اچھ جہاں پی بھائیاں یہ تھے کس کامن سوال جو ہر کس پچھنا چاہتا ہے تو ساتھ میں اپنے ساتھی کسان بھائیو ساتھ بھائیو دیکھ دیجئے اس مقار کو آئیو بھائیو پر کرنے کے لیے بیل آئیکن کے ساتھ پر بنیو گھنٹے کو پیس کر دیجی گوڑ بھائی